ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رشاہت فرماتے آنا تاریکن فیکم ما ان تمسکتم بہی لن تدلو بادی میں تم میں ایک چیز چھوڑ رہا ہوں وہ چیز چھوڑ رہا ہوں کہ جب تک تمہارا اس کے ساتھ تعلق ہوگا تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے لن تدلو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے بادی میرے باد یہ میرے باد سے مراد ہے میرے وصال کے باد یہ محبت ہے نبی علیہ السلام کی امت کے ساتھ مخصوص محبت آپ کو پتہ میرے باد کسی کو نبی نہیں بنایا جائے گا تو باد کے سارے حالات کو بھی دیکھ کر امت کی اصلاح کرنی ہے اور اگر تم گمراہی سے بچنا چاہتے ہو تو میں تم ایک نسخہ بتا رہا ہوں دوسرے مقام پر انفاظ یہ ہے میں تم میں سکلین کو چھوڑ کے جا رہا ہوں دو طبقے ہیں جب تک تمہارا ان سے تمسک رہے گا مضبوطی سے تعلق ہوگا کبھی گمراہ نہیں ہوگے یہاں اس سکلین کو ماں سے تعبیر کیا کہ وہ چیز چھوڑ رہا ہوں جب تک تعلق ہوگا ان کے ساتھ مضبوط تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے وہ کیا ہے ایک تو کتاب اللہ اللہ کی کتاب ہے حبل ممدود من السماعیل الارض جو اللہ کا رسہ ہے جو آسمان سے زمین کی طرف لٹکا دیا گیا ہے ایک تو اس کے ساتھ تعلق مضبوط ہو وعیت راتی اہل و بیتی دوسرے میرے اہل بیت ہیں ان کے ساتھ تعلق مضبوط ہو یہ مضبوطی رہے گی تو پھر کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے اب نبی علیہ السلام نے جو دو عظیم چیزیں امت کو عطا کی ان کو کتاب کے ساتھ اور اہل بیت اطہار کے ساتھ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے تعبیر کیا ہے اور پھر جب یہ دو چیزیں ہیں تو ان کا آپس میں تعلق بھی بیان کیا یہ مطلب تھا کہ کوئی ایسا نہ کرے کہ وہ تقسیم کر لے کہ میں ان میں سے ایک چیز لے لیتا ہوں اور ایک کے ساتھ تعلق ہوگا تو وہی مجھے کامیابی مل جائے گی فرمایہ نہیں دونوں کے ساتھ تعلق لازم ہے اس واسطے کہ دونوں آپس میں جدا نہیں ہوں گے نہ اہل بیت کتاب سے جدا ہوں گے نہ کتاب اہل بیت سے جدا ہوگی فرمایہ قرآن کا اور اہل بیت کا آپس میں اختلاف نہیں ہوگا جہاں قرآن ہے وہاں اہل بیت ہے جہاں اہل بیت ہے وہاں قرآن ہے یہ کٹھا سفر تیہ کریں گے جہاں تک کہ میں حوض کوسر کے پاس کھڑا ہوں گا تو حشر کے دن دونوں اکٹھے قرآن اور میرے اہل بیت میرے پاس پہنچ جائیں گے موسیقی